دوستو بالی ووڈ کے سب سے بڑے شو مین راج کپور صاحب کی زندگی کی آخری فلم ہینا تھی جسے وہ مکمل تو کیا شروع بھی نہیں کر سکے تھے فلم ہینا دراصل ان کی زندگی کا آخری خواب تھا جو ادھورہ رہ گیا تھا راج کپور فلم ہینا کی ہیروین کے لیے جیسا چہرہ چاہتے تھے وہ انہیں ایک بڑی تلاش کے بعد بھی نہیں مل سکا تھا راج کپور اپنی اس فلم کے لیے ایک ایسی معصوم اور سیدھی سادھی لڑکی چاہتے تھے جس کا حسن پہاڑی چشموں کی طرح نیچرل اور اچھوتا ہو جس کی معصوم آنکھیں باتیں کرتی ہوں راج کپور صاحب نے ہندوستان پاکستان افغانستان اور برطانیہ میں اپنی فلم کی ہیروین کی خود بھی تلاش کی دوستوں کے ذریعے بھی چھان بین کی مگر انہیں اپنے مطلب کی ہیروین نہیں مل سکی شمہ دہلی بھی تلاش کے اس سفر میں راج کپور صاحب کے ساتھ تھا آج کی یاترہ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ تلاش کے اس لمبے سفر میں راج کپور صاحب کی آنکھیں معروف پاکستانی پاپ سنگر نازیہ حسن پر آ کر پہر گئی تھی لیکن راج کپور نازیہ حسن تک بھی ایک لمبے سفر کے بعد پہنچے تھے پہلے پہل راج کپور صاحب نے دبائی میں معروف پاکستانی اداکارہ شہناز شیخ کو اس کردار کی آفر کی لیکن انہوں نے کام کرنے سے انکار کر دیا اس کے بعد پاکستانی ڈراما سیریل تنہائیاں میں شہناز شیخ کی چھوٹی بہن کا کردار ادا کرنے والی اداکارہ مرینہ خان سے بھی ایک دوست کے ذریعے بات کی گئی مگر انہوں نے بھی فلم میں کام کرنے سے انکار کر دیا راج صاحب نے ڈمپل کبادیا کی بیٹی کوئنکل کھنہ میں بھی دلچسپی دکھائی لیکن دونوں ماں بیٹی کو اس فلم میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا ہنہ بننے کی خواہش مند لڑکیوں نے کئی ممالک سے شمہ دہلی کے پتے پر راج کپور کے لیے اپنی تصاویر بھیجیں مگر فیصلہ کسی کے حق میں نہیں ہو سکا 1988 میں جب ہنہ فلم کی ہیروین کی تلاش انڈین فلم انڈسٹی میں ایک اہم موضوع بنا ہوا تھا تو یہ خبر گردش کرنے لگی کہ راج صاحب نے آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے فیم پاکستانی گلوکارا نازیا حسن کو ہنہ کے کردار کے لیے قائل کر لیا ہے اس خبر کی تصدیق کے لیے شمہ دہلی نے لندن میں نازیا حسن سے رابطہ کیا تو انہوں نے خبر کو غلط قرار دیا مزید تحقیق کے لیے شمہ دہلی نے کراچی میں نازیا حسن کی والدہ منزہ بصیر حسن سے فون پر بات کی تو انہوں نے کہا نازیا اور زہیب چند روز بعد پاکستان آ رہے ہیں یہاں سے ممبئی بھی جائیں گے لیکن یہ سفر ہنہ کے لیے ہرگز ہرگز نہیں ہوگا نازیا کو اکثر رول آفر ہوتے رہتے ہیں زہیب کو بھی دیوانند اور راج صاحب نے رول آفر کیے تھے مگر دونوں بچے پڑھائی میں مصروف ہیں انہیں میوزی کا شوق ضرور ہے مگر فلموں میں دلچسپی نہیں دونوں بچوں کی منزل عالی تعلیم ہے فلم نہیں میوزیک ان کا فری ٹائم کا شوق ہے فلم فل ٹائم جاب ہے اس لیے انہیں فلموں میں کام کرنے کا شوق نہیں ہے دوستو نازیا حسن کی طرف سے فلم ہنہ میں کام کرنے کے انکار کے کچھ عرصہ بعد راج کپور صاحب اس دنیا سے چلے گئے ان کے تینوں بیٹوں رندیر کپور رشی کپور اور راجیو کپور کے لیے ہنہ کی ہیروین کی تلاش زندگی کا سب سے بڑا مقصد بن گیا تھا تینوں بیٹے اپنے باپ کے اس ادھور خواب کو ہر صورت مکمل کرنا چاہتے تھے حیرت کی بات یہ ہے کہ ہنہ فلم کی ہیروین کی تلاش کا سفر پاکستان سے شروع ہوا تھا اور پاکستان میں ہی ختم ہوا راج کپور صاحب کی فلم ہنہ کی ہیروین کے حوالے سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ ہنہ کی ہیروین وہ ہوگی جس نے پہلے کسی فلم میں کام نہ کیا ہو بلکل نیا چہرہ ہو اور یوں ہنہ کے لیے پاکستانی اداکارہ زیبا بختیار کو کاسٹ کیا گیا زیبا بختیار کو ان کے ٹی وی ڈرامے انار کلی میں اچھی اداکاری کی وجہ سے کاسٹ کیا گیا فلم ہنہ کا پاکستان سے تعلق صرف ہیروین کے حوالے سے ہی نہیں تھا راج کپور صاحب اس فلم کی شوٹنگ بھی پاکستان میں کرنا چاہتے تھے اس کے علاوہ وہ فلم ہنہ کے مقالمے بھی معروف پاکستانی ڈراما نویس حسینہ موین سے لکھوانا چاہتے تھے اور انہوں نے اس کام کے لیے حسینہ موین کو بڑی مشکل سے رضا مند کیا تھا دوستو یہ تھی ہماری آج کی یاترہ اگر آپ کو ہماری یہ یاترہ پسند آئے تو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجئے اور ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجئے موسیقی